اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام سلمان فید ہے میں بیسیکلی رہیمیر خان سے ریشی ہوں اور اس وقت میں باولپور ویزٹ پر آئے ہوں اور یہاں پر میں ایک پار کا ویزٹ کیا جہاں پر ایک بہت زیادہ تفریق کے لیے موقع ملے بہت زیادہ یہاں پر انجائیمنٹ ہوئی ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر گھومتی رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر جوگنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر سیر کر رہے ہیں اور یہاں پر بچے جو اپنی تفریق میں مصروف ہیں جہاں پر جھولوں کے دی بات کی جائے تو وہاں پر وہ جھولوں میں انجائے کر رہے ہیں اپنے والدین کے پاکٹ کھالی کر رہے ہیں چلیں دوستو میں آپ کو سب سے پہلے میں اپنا ٹی میٹ سے ملواتا ہوں میرے ساتھ ہے میرے سب سے پیارے دوست زہد اصغر صاحب پلیز زہد صاحب اسلام علیکم دوستو یہ ہے میرا دوست جو اس وقت میرے کیمران بھی ہے یہ میرا پہلا ویلوگ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے پسند آئے گا میں جانتا ہوں اس میں بہت زیادہ غلطیوں ہوں گی بہت زیادہ مستیکس ہوں گی لیکن کیا کریں ویلوگ کی دنیا میں ہم نے بھی اپنے قدم جبانا ہے کوشش کرنی اپنے طرف سے ایک محنت کرنی ہے تو دوستو میرے سب میرا دوست ہے یہ اپنے ویوز بتائے گا کہ کیا اس کے لئے ہم لوگ بیسٹ ہیں یا نہیں مینام تو بیسٹ تو نہیں ہوتے لیکن یہ کوشش کرنے سے محنت کرنے سے ضرور بیسٹ بنتے ہیں اور آپ لوگ کی محبت اور آپ لوگ کی سکوٹ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس چیز پر انہا پخصص ہو جائیں تو دوستو میرے سب زہد صاحب ہیں یہ اپنے ویوز دیں گے ضرور کچھ اس چیز کے بارے میں کیا ہم ویلوگ کی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کیونکہ یہ میرے ساتھ ایک کیمرہ من کے طور پر کام کریں گے جی زی صاحب اسلام علیکم جیسے کہ اسلام علیکم اسلام علیکم جیسے کہ سلمان فیتر صاحب نے میرا تعرف کروایا ہے ہم دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں تو آج ہم نے ایک نئی تین ایک نئی سوچ لے کر آپ فرنڈز کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ آج آپ کو گلدار صادق اور بہاولپور کے بہت مختلف اور بہت پیاری پیاری پلیسیز ہیں جو کہ آپ فرنڈز کو دوستوں کو ویزٹ کرائیں دکھائیں جو ایسے دوست یہاں پہ ویزٹ نہیں کر سکتے ہیں بہت دور بیٹھے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہم ان کو ویزٹ کروائیں اور ایک اچھا پیغام اور پاکستان کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے ثابت کریں اور آپ تک پہنچائیں تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں سلمان بھائی کو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے بلکہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھا لگے گا اور اسی طرح سے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہ جائے گا اور انشاءاللہ نیکس بھی آپ کو ہم ایسے اچھے پروگرام لے کر آئیں گے جی شکریہ اب سلمان صاحب سے آپ بات کریں گفتو کو کریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہوں سو اوکے جی اللہ حافظ جی دوستو زیر صاحب نے تاریف تو بہت زیادہ کر دی ہے میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پر ایسا تاریف ہوگ رہا نہیں ہے یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اچھا کانٹنٹ پروائیڈ کروں اور اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں میں آپ کے لیے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے اچھا پروائیڈ کروں گا یہ دوستو یہاں پر میرے ساتھ کچھ دوستو گرہا ہے ہاں پر چلے ان سے بلکات کرتے ہیں اسلام علیکم ملک اسلام یسے ہیں آپ سب چھیک ہیں ہم اللہ سلام جی علم اللہ امید کرتا ہوں آپ سب کے ستھوڈنٹس ہوں گے جیلکل بیلکل یسے ہیں آپ کون سا کلاس کیا آپ ہم یہاں پر بیس کر رہے ہیں ساہی یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس بغیرے ہیں جو گیادنگ کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور ان سے معلومت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کون سی کلاسے بغیرے میں سٹیڈ کر رہے ہیں کیا وہ اس پارک کے اندر بہت زیادہ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جی دوستو آپ کے نام کون سی کلاسے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں بہت ویل کالیفائیڈ بھی ہیں دوستو تو ان سے بتا کرتے ہیں کیا وہ یہاں پر پارک کے اندر انجوائیمنٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ اس وقت مزا آ رہا ہے پارک میں الحمدللہ بہت مزا آ رہا ہے بلکل کافی مزا آ رہا ہے دیکھنے میں بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھا موسم بنا ہوئے اور موسم کو انجوائی کرتے ہوئے سب بہت رش لگا ہوئے دیکھنے میں بہت مزا آ رہا ہے جی دوستو موسم کے بات تو انہیں ماشاء اللہ بہت پیارے کی کیونکہ یہاں پر بہت پیاری سے ہوا چل رہی ہے بہت اچھا موسم ہے یہاں پر ہر بندہ بہت زیادہ انجوائیمنٹ کر رہا ہے کیونکہ ایک ایمیننگ کا ٹائم بھی ہے یہاں پر ہر کے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر وزیٹ پر آ رہتا ہے چلیں جی ہم لوگ گھومنے کے لئے تو آئے ہوئے ہیں یہاں پر کافی رونک ہوگرہ بھی کافی ہے بہت زیادہ لیکن ٹائم کافی ہو چکے ہیں ہم لیٹ بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں چلیں جی یہاں پر بہت زیادہ لگ رہی ہے سوچ رہے ہیں کچھ کھائیں پیائیں سبان بھائی بہت کنجوس ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھلایا اس ٹائم کا ایسے ہی گھما پر آ رہے ہیں ہمی سے تو کائنڈلی ان کو کہیں کہ یہ کچھ کھلایا پنایا ہے بہت 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 کھالی ہو گیا بلکل نہیں جی اتنے کنجوس تو نہیں ہے خیر ہم لوگ سوری یہ بھی اندھیرہ بگر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر لائٹ بگرہ کا تھوڑ سا مسئلہ ہے ہم آج کے جو ویلوگ ہے وہ کچھ اندھیرے میں اور کچھ روشنیوں بنا رہے ہیں تو کوشش کریں گے نیکس ٹائم پر آپ لوگ کو ہم لوگ دن میں ہی ویڈیو گرہ بنایا کریں تاکہ ایک اچھی ویڈیو آئے اچھا سین وگرہ آئے دوسرے یہاں پر جو ہے ایک کشتی میں لوگ کشتی میں لوگ بنایا کر رہے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا ہوا ہے ایک چھوٹا سا تلاب بنا ہوا جہاں پر کشتی میں لوگ بچے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پر کشتی میں لوگوں میں بہت اچھے اچھے پوائنٹس ہوگی رہے ہیں میں نے اس کو کئی دفعہ کیا ہے مجھے وہاں اندر چلیں ہم مجھے جولے گھانے ہیں ہم چلتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بات ہی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں گھا گھمایا بھرایا آپ ہی ریکویسٹ کریں کہ یہ مجھے لے کر چلیں یہ آپ نے کمنٹس میں بتانے ہے ضرور یہ سنتے ہیں جی سلمان صاحب کی باتیں نہیں میں اسے خرچہ تو کرتا ہوں اس کو پر کافی زیادہ لیکن کیا کریں آج کی مہنگائی کچھ بہت زیادہ ہے آج جو بھی چیز کو آرت لگے ہیں تو ہمارے چلیں جی زیاد صاحب بہت زیادہ نراز ہو رہے ہیں بہت زیادہ شکوہ کر رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ سوچا ہی نہیں کچھ کھلا ہی دیں تو یہاں پر ایک یہاں پر ایک فرمائشپوری گھتی ہے سلمان بھائی یہ سلمان بھائی بہت اچھا ہے ریسٹرائنٹ میں ہم آگئے ہیں چلیں آپ کو تھوڑا ساں کام بھی لیں پھر آگے چلتے ہیں آپ سے گپ شپیں کرتے ہیں یہ ساری گپ شپ ہوگی شکریہ چلیں کہ دوستو زیادہ سب کچھ کھلا پلا جاتے ہیں شکریہ موسیقی 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 جی دوستو یہاں پر بچے اپنے والدین کی جیبیں خالی پلنے میں مصروف ہیں اور والدین تو بے شک اپنے پر پریشان ہوں گے کیونکہ ان کی پاکٹس خالی جو ہو رہی ہیں اور لیکن یہ ایک ایسا بچپنی ہے جہاں پر ہر بندہ انجوائے کرتا ہے کیونکہ بڑے ہو کر تو صرف زمداریاں ہی آیا تھیں انسان کو پر بس ہر بندہ پر بچوں کا پر دسٹریبی ہوتا ہے یہاں پر جولے بڑا کافی ہیں بچوں کی پسندیدہ چیزیں سپیشل جولے ہوں چاہے آئسکریم کھانے کے ماملے میں ہر ایک بچہ اپنے والدین کی جیب خالی کرنے میں مصروف رہتا ہے چلیں دیکھتے ہیں کسی بچے سے اس کا انٹریویو تو لیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں انجوائیمنٹ کیا ہے واقعی جو ہم نے دیکھا ہے ایک والدین کی جیب میں سے ایسے نکالے گئے کیا واقعی انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے یا صرف ایسے ہی صرف ہلا گلا کر کے واپس ہی چلے جائیں گے چلیں دوستے ان سے پوچھتے ہیں آج بچے اپنے اس ہلا گلا میں مصروف ہیں اور ہر طرف ایک رونکس دچھائی ہوئی ہے ہر بچے اپنی مستی میں گمسم ہے تو یہاں پر ایک چھوٹی بچی یہاں پر موجود ہے جو اپنی مستی میں گمسم ہے سوری اس کے سامنے میں آ رہا ہوں تو امید اس سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ انجوائے کر رہی ہیں یہاں پر اپنے والدین کی پاکٹ خالی بھی کر رہی ہیں چلیں جی بچے تو بات نہیں کرتے ہیں چلیں بچے تو بات نہیں کرتے ہیں ان کے والد صاحب یہاں پر ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سر میں ٹھیکو آپ کیسے ہیں سر آپ جہاں میں ایک ویلوگ بنانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہاں پر ایک پارک اندر بچے جو انجوائی ونٹ کر رہے ہیں یہاں پر ہر بند اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کی پاکٹ خالی کرتے ہیں یہ واقعی حقیقت ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب ایسا ہی ہے چلیں جی یہ تو ایک بچوں کے بچپن جہاں پر گھومنے کا واقت ہوتا ہے اور ہر بچے چاہتا ہے کہ میں بھی انجوائیمنٹ کروں کیونکہ بڑے اوکر تو صرف زیمنداریاں مدنی نبانی ہوتی ہیں تو آپ بھی اس کی بچپن میں خوش ہیں میں بہت خوش ہوں پہلے میں بچولر سا تو جب سے یہ اولاد آئی ہے اور یہ بچہ مر پاس آئے تو میں بہت خوش ہوں اور جب یہ اس طرح کی فرمایشیں کرتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے چلیں یہ دیکھا کہ آپ نے کیسے والدین بھی بچوں کی خوشی میں بہت خوش ہیں اور یہاں پر ہر ایک طرف بچے اپنے انجوائیمنٹ میں مصروف ہیں اور یہاں پر جھولے وغرا بھی چل رہے ہیں بچے وغرا وہاں پر انجوائی بھی کر رہے ہیں کون سے بات کر کے دیکھتے ہیں کیا وہ بھی یہاں پر انجوائی کر رہے ہیں یا نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں صرف تو یہاں پر پارک میں جیسے بچے انجوائی کر رہے ہیں والدین ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے بچپن میں انجوائی کر رہے ہیں تو کیا آپ نے بھی یہاں پر انجوائی کیا ہے جی الحمدللہ انجوائی کر رہے ہیں جب ہم سٹیڈی کر کے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ہمیں انجوائی کرنے آتے ہیں گلزارے ساتھ ایک پارک ہے ہمیں بہت مزہ آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ سارے حسین چہرے میرے تصویح کے دانے ہیں آنکھوں سے گزرتے رہتے ہیں عبادت ہوتی رہتے ہیں واجوا ماشاء اللہ انہوں نے بہت پیرا ایک شیر سنایا بہت زیادہ زبردست اور جیسے کہ یہاں پر ہے بچوں کے ساتھ ساتھ والدین بھی انجوائی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہاں پر سٹیڈنٹس بھی موجود ہیں جو موسٹلی یہاں پر انجوائی کرتے ہیں وہ بھی شامکل وقت ہواک کرنے کے لئے آجاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور ان سے بلکر بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں پر ان کے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہیں کیسے ہم سر جی الہمدلہ شکریہ سر بہتر بلکل سر آپ بھی یہاں پر انجوائی کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں جی تو ہم بھی ماشاء اللہ پہلے تو ہوسٹلائز ہیں تو پیپروں کے بارد آپ فری ہوئے ہیں تو بہت انجوائی کرنے کے لئے گھومنے کے لئے ماشاء اللہ یہی لائف ملی ہے انسان کو گھومیں پھریں انجوائے کریں جو وقت ملے آپ خوشی کے ساتھ سیلگریٹ کریں دوستو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں شکریہ ملے آپ شکریہ ملے آپ ملے آپ ملے آپ ملے آپ ملے آپ موسیقی